ہمجھے تو بھئیاں کیسے ہو سارے امید کرتا ہم سب خیال جیس ہوں گے تو بمبے کے راج فچوڑی کھانے کے پاس ہریانے کے گول کپے اور آج تم لوگوں کو کلانے والے ہیں جلندری پتھوڑے بھائی پاکستان کے تاریخ کے سب سے پرانی دکان اکسی سال پرانی یہ چھوپ ہے اور ان کا ہائی ایک جلندر کے اندر بھی ہے جسے انہوں نے بتایا جلندر دیر پر روڈتے لگتے ہیں تو کیا نہیں جا اور دلی لگتے بھائیہ سین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اپنا نام پرچی کے اوپر لکھوانے کے بعد آپ ہمیں یہ بتے گا کہ کتنے ٹائم سے آپ یہاں سے پتھوڑے کھا رہے ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے کی دکان ہے ہماری جب سے میرے والد کی پدائش ہے پاکستان سے پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اب ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور وہ اندر میری چھوٹی بیٹی وہ اندر پھوڑے لینے لیں کیونکہ اندر لیڈیز کو جانے کی اجازت ہے مرد اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں سننے میں یہ بھی آتا کہ جلندر میں بھی کوئی ان کا بھائی ہے وہ بھی لگاتے ہیں انڈیا میں وہ بھی دھوگا لیکن ہم پاکستان میں مانس سکوڑ میں پڑھتے رہے ہیں کچھاری بزار اچھا ان کے ساتھ بہت کھاتے تھے اس کے بعد وہ بہت ہوگے اچھا تو مطلب ان کی میکنگ اندر ہوتی ہے اور آپ جب خود بچے تھے تب سے لے کے اب آپ کے بچے ہو گئے آپ تب سے کھا رہے ہیں مطلب یہ چاچو جی کی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر دیکھ کر کے بھائی جب یہ خود بچے ہوتے تھے تب سے کھاتے تھے اور اب ان کے بچوں کے بچے آگئے ہیں میں کہتا ہوں یار اخیر قسم کی شوپ آج ہم لوگوں کو ملی ہے اور تم لوگ کی انڈیا میں یا جس بھی جگہ سے تم دیکھ رہے ہو اتنی پرانی کوئی دکان اگر نظر آتی تو اس کے بارے میں کومن سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر تم پاکستان کے فیصلہ باد کے راجتے ہو تو یہاں پر ضرور ایک دفعہ آنا بھائی ٹائم بہت کام ہے ان کے پاس ان سے چھوٹی سی بات کرتے ہیں اگر وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں تو بھائی یہ ایک پچی سین جا رہا ہے آج سی جا جا جی سب سے پہلے ہمیں بتے گا کہ اس دکان کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں ہمیں ہندوستان تو ہی شروع ہوا ہندوستان مطلب یہ ہندوستان سے انڈیا سے آئی ہوئی اچھا انڈوستان دے بچ کوئی ڈریس کیونکہ ساٹھی آڈینس کافی جیسا ہے انڈیا تو بھی سانو بوش کرتی ہے دل اندر ریلوے روڈ سے لگ رہے ہیں تو چاندری جوگ دلی اور ریلوے روڈی یہ دو ڈریس تم لوگوں کو بتا دیں جلدی سے وہاں پر جاؤ اور وہاں کے اگر کوئی کلپس آپ لوگ کے پاس موجود ہے تو ہمیں زوجل میڈا پر ٹیک کرو اچھا ہے تو سی جا جو کی کر رہے ہیں نام لیکھ رہا ہے بایا نواری جاتھ باری لیک اچھا 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 یہ اتنا راشتہ اتنی پبلک ہے فری میں دے رہے ہیں آپ لوگ اچھا بھئی پیسوں گئی اور اسے پبلک دکھانا بطنی صاحب ایک بھا آم دکھاؤ اچھا یہ صبح صبح کا ٹائم کتنے میں شروع کر دیتے ہیں آپ ساڑھے ساتھ ساڑھے دس ساڑھے ساڑھے دس بس اتنا ہی ٹائم ہے آپ اور کتنے کا ایک بلوڑا دے رہے ہیں اچھا جی اچھا بھائی بیزی جا رہے ہیں پورے پورے ہیوی سین کے ساتھ اور ساڑھے ساتھ سے صبح ساڑھے دس ویہ تک تمہیں ملے گا اس کے بعد یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا وطنی صاحب کیا سین لگ رہا ہے کہ ان کا ٹیسٹ واقعی ہے مجھے بس یہ بتا ہوا بھائی جو مجھے سب سے زیادہ یونیک بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے یہاں پر لائنیں بھی لگتے ہیں اور پرچی کی تک گھنٹہ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ویٹ کر سکتے ہو تب آپ نے شاپ کے اوپر آنا ہے تو بھائی سب سے اور سب سے جو انٹریسنگ بات یہ لگی ہے کہ ان کے پاس فیمیلز بھی اندر جا کے پٹھوڑے لیتی ہیں اور اندر بھی کسی کو جانا علاو نہیں ہے جس فیمیل کے علاوہ تو مسئلہ اب سین کچھ اس طرح سے کہ آپ کے بھائیوں نے ایک تو ترلا منتے کر کر کے ان سے پرمیشن لے لی ہے ہم لوگ آپ لوگوں کو وہ سین بھی دکھانے والے ہیں جو ابھی تک شاید کسی نے ایکسپلور نہیں کیا ہوگا اور اگر کیا بھی ہوگا تو تم لوگوں نے شاید دیکھا نہیں ہوگا تو بھائی اندر ان کی میکنگ بھی دکھائیں گے اور یہ کس طرح سے چال رہی ہے بلڈنگ کتنی پرانی ہے یہ بھی تم لوگ ابھی بتاتے ہیں تو سب سے جو اس میں یہ بھی بات ہے کہ اتسی سال پرانی یہ شوپ ہے اور ان کا بھائی ایک جلندر کی اندر بھی ہے جس انہوں نے بتایا انڈیا والوں ابھی تم لوگوں کے اوپر ہے تم لوگوں نے لازمی وزٹ کر کے وہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے ایک دفاع بھائی پیسے تو آپ نے پاکستانی کھانے بہت زیادہ دیکھے بھی ہوں گے اور تبیرد وطنی چینل پر آپ نے سٹریٹ فوڈ کھایا بھی بہت زیادہ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے تو بھائی آپ نے لازمی وزٹ کرنا ہے اس شوپ کے اوپر اور انڈیا کے اندر جتنی بھی شوپ ہے انڈیا سٹریٹ فوڈ اور چلندر کی بھائی آپ نے اس کا وزٹ ہمیں کروانا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کے ادھر کون کونسی چیزیں ایسی ہیں جو یونیک ہے بلکل کھانے کے ادھر تو بھائی ٹائم ضائع کی ہے بگر ہم چلتے ہیں بھائی انسائیڈ کی طرف اور ادھر سے دیکھتے ہیں آپ کو بیلڈنگ دکھائیں گے ان کی کتنی پرانی ہمارت ہے اور ان کے لگانے کا سٹائل دکھائیں گے کہ کیسے چلندر کے بھائی یہ پھڑھوڑے لگا رہے ہیں بھائی بھائی تو خوانیلی بھائی آپ کے بھائی کے اندر جانے کی بہت مشکل سے بھائی آگئے بلڈنگ کافی زیادہ خاصہ حال میں موجود ہے اور پھر بھی بھائی ہمارے ادھر ایسے ہی جلتا ہے بھائی آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں اور یہ ویڈیو سیکن یہ ہم آگئے ہیں بھائی انسائیڈ جہاں پر ابھی لگ رہے ہیں ہم نے ان کا سنا تو کافی تھا آج ان کا ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیں گے کہ واقعی میں بھائی ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ یونیک ہے پر لگانے کا سٹائل ان کا یہ ہی رہتا ہے بھائی اسی طرح سے یہ پھڑھوڑے لگا رہے ہیں اچھا بھائی سین کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ کو ملیں گے تین بھائی جو کہ باری باری اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے بھائی آتے ہیں یہاں پر جن کے پاس پڑھوڑے لگ کر آتے ہیں اس ٹرے کے بیج میں اور یہ لگ کر کہاں سے آتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز فیمیل سٹاف بھی ہے بھائی وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ان کے پاس آنے کے بعد یہاں پر ان کے پاس یہ بڑے بڑے قرائے پڑے ہو ہیں یہ آگئی ایک ماہ ٹرے اور یہاں سے پڑھا جائے گا یوں اس طرح سے یہاں پر جانے کے بعد وہی وہ کیا ہے और वाई इनके बाइस चनले वाफर मिकदार के अंदर انٹرنلی ویزٹ اور انٹرنلی ویو اس کے بعد اب آتی ہے بھاری ان کے ٹیسٹ کی ٹیسٹ ریویو کرنے کے لیے بھائی ہمارا ٹیبل لگ رہا ہے یہ بھائی لگا رہے ہیں ٹیبل ایک کونی کونی بڑھا لیکن یار یہ محبت چیک کرو بھائی کی ہائیوی قسم کی محبت ہے پیار پورے کا پورا ہے تو یہاں پرانے کے بعد تمہیں ملتے ہیں یہاں پردھورے پردھوروں کے ساتھ ملتا ہے بھائی تمہیں یہ چنے چنے مسالے ڈال کے اور ساتھ تمہیں ملتا ہے یہ سیلڈ دیزی محول فل سٹائل کا ساتھ تمہیں یہ سیلڈ بھی ملے گا اور یہ چین سیٹ اپ یہاں پر پورا ٹوٹل ملتا ہے اور زبیر صاحب کیسا لگ رہا ہے بھائی بھائی سیٹ اپ تو بڑا دبردست لگ رہا ہے لاہوری سٹریٹ فوڈ والو کرچی سٹریٹ فوڈ والو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے حضر بھائی اس طرح کا فیصلہ بھائی سٹریٹ فوڈ کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا یا ہمیں صرف فیصلہ بھائی کو یہی فوقیت حاصل ہے کہ ہم بھائی انڈین سٹریٹ فوڈ جو اسی سال پرانی ہے کہ ہم ہی صرف ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو ہماری مہمان آبازی میں آئے اور بھائی یہ سٹریٹ فوڈ ٹرائی کریں ہاں جی بلکل بھائی کراچی ہیٹ والے زبردست لباوی یہ لسی تمہیں ساتھ میں فری نہیں ملے گی اس کے تمہیں پیسے دینے پڑے ہیں یہ لڈڈڈ قسم کی لسی آگئی اب اس کو ٹرائی بھی کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے بھائی پیاس بھول لگی ہے چیک کرو یہ چیک کرو یہ فولی قسم کا لڈڈڈ قسم کا یہ چیک کرو یہ فولی باندھ کباب بنا ہوا ہے یہ بھائی پہلے اس کو ڈیپ کرتے ہیں چنوں کے ساتھ ڈیپ کرنے کے بعد ایک ہلکا سا بھائی اس کے اوپر پیاس پیاس رکھتے ہیں یہ پیاس رکھنے کے بعد اپ اس کو ٹرائی کنا بھلا آپ کا بھائی ہے نہ 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 ہماری وہے ہوئے ہوہے ہوئے 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 مرسی میں کھی کھاتی نہیں ہے ہو ہم ہم اگر آپ کو سب سے زیادہ ذائقہ کروائے ہیں دونوں کا کمبینیشن بہت اپنے درست ہے لسی کا کمبینیشن وہ بہت آل ہے تو یہ آج کی ویڈیو یہاں پر انڈ کرتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ادھر اس طرح جلندری بھی کہتا ہے بھائی ہے کہ نہیں ہے اگر ہیں تو بھائی آپ نے لازمی مارے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا ہے ہاں دو ڈرہ سے بتائیں ہیں ایک تم لوگوں کو چاندری چونک دلی بتائی ہے دوسرا تمہیں ریلوے روڈ بتائی ہے جلندر کا وہاں سے اگر کوئی بندہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمیل سیکشن میں بتاؤ تم لوگوں نے جلندری بھدود ہے ٹرائک کیا ہے نہیں یا میرا تھوڑا سا نام لینے میں مسئلہ آ رہا ہے پر نوز نہیں کیا جا رہا ہے صحیح تو اس کو اگنور کرنا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے پیس آؤ اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ سبسکرائب کرتے ہیں بہت محنت ہوتی ہے تم لوگوں کو میں پہلے بتا رہا ہوں نیندیں حرام کرنی پڑ رہی ہیں بھائی بھلکل میرے تھی آج بولا نہیں کہ آزاد نے ساری آج ویڈیو کمپلیٹ کی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں لفظتا ہے اور اس کے ساتھ بھائی دوسرا ہمارا چینل اس کو بھی سبسکرائب کرو انجم سائن کو میچے لنک بھی منشن کرتے ہیں کہ بھائی اس چینل کو بھی ساتھ سپورٹ کرو بھائی وہاں پہ بھی آپ لوگ کو ویڈیوز جسے ہیں کہ انٹرسنگ ملنے والی ہیں تو ابھی بھائی ناشتہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں تم لوگوں کو بعد میں